کفن کا تکڑا تو ہوتا ہے لیکن جب تو آتا ہے تو بہت گریب ہو کر کے آتا ہے اس گریبی کو گریبی نہ سمجھیں بھگوان کے نام پہ دان کرتے رہے اور بھگوان کا نام لیتے رہے یہی اجپن نے بتا جا گیا ہے جو لوگ بھگوان کے نام سے پیچھے ہٹے اور انہوں نے کبھی کل نہیں بنواتا ہے اور جنہوں نے بھگوان کا نام لیا بھاگوان کا روائی کہ کبھی کھانے کو دھوکی نہیں گئے مطلب انسان دوسرے کو آگے نہیں دیکھنا چاہتا ایک دوسرے کے ہاں کوئی بیٹھنا نہیں چاہتا یہ تو صرف کتھائیں سننے سے ہی حال نہیں نکلتا پریقشت مارا ہے کتھائیں چلاتے رہو کتھائیں کہتے رہو ہم سے کمیان نہیں ہوتا ہے کتھائیں کیوں سنائیں گی پریقشت جی کو پریقشت جی کو کتھائیں تو اس لیے سنائیں گئیں کہ ان کے اندر ایک ڈر بر چپاتا کہ سات میں دن میں مر جاؤں گا اس ڈر سے ڈر بنانے کے لیے سکدیب جی کی دوارہ نانا پرکار کی کتھائیں سنائیں گئیں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ راجہ ہوئے انت میں انہوں کو بھی مرنا پڑا ایک بہت راجہ حریشنگ ہوئے کتنے بڑے ستبادی تھے انہوں نے اپنی پکنی اور پتر کو بھی بیچ دیا لیکن انت میں انہوں کو بھی مرنا پڑا پریقشت جی کیا تم نہیں مرنا چاہتے ہو بولے صاحب سب مرے تو مرنا تو چاہتے ہیں لیکن سات میں دن نہیں سات میں دن نہیں سات میں دن مر جاؤں گا تو پھر کہاں جائے گی میری پتری نمل دے کہاں جائے گا میرا پترہ روکاس کہاں جائیں گے ہمارے راجہ کے لوگ بولے دن کو سات میں دن تو سب کوئی مرنا ہے پریقشت مارا آٹھ ماں دن ہی نہیں بنا جو آٹھ ماں دن کو ہی مرے گا تو بھگبان کا جو بکت ہوتا ہے وہ دکھی تو رہ سکتا ہے سات کی بجائے انت میں ہوتی ہے ایک بات کو ادھیان رکھنا اسٹی تورنٹ پرباو دکھا دے گا اسٹ جو ہے نا تورنٹ پرباو دکھا دے گا لیکن انت میں پراس تو ہو جائے گا انت میں سات کی بجائے ہوگی اسٹی بولنے مالا تورنٹ تو جیلے میں جا سکتا ہے لیکن انت میں اسٹی بازے کو سالوں جل میں کارنے پڑے گی یہ بات بلکل سکتا ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے یہ کلیوک تو ہے اور کلیوک کے ساتھوں میں کلیوک بھی ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے ایک گرکن بولتے ہیں اس کے بعد آنگے بڑا پابن منت کرتا سنیں گے بھائی تیم سی صلیح حق پر کہ گانا میں نے مادوں کے اثر میں گایا کا سیم لکھ کر گئے سریکہ بن گئیو ماتہ بہنوں سریکہ بن گئیو وہ بہنا میری سوپا رکھاں بھٹی بن گئیو سریکہ سریکہ بن گئیو شوپن کا مرنے کی کوشت نہیں کرنا شوپن کا مرنے کی کوشت نہیں کرنا شرپ ناغ کٹانے ساہی شانک نہیں ہوئی ناغ تو کٹائی غلط بچار تھے اس کی کارڑ اس کی ناغ کٹی اور سنا کیا کیا پالابار کی ناغ کٹائی ماشی ویک سانی کیatique سانی کے ساتھ اکٹائی جانیخ بچار تھے اس کی کٹائی جانیخ رلط بچار تھے اس کی کٹائی جانیخ رلط بچار تھے اس کی کٹائی اور بتایا دوں گا کیا بتایا سیلا صبحان کنائی کے رہی سیلا صبحان کنائی کے رہی ستابقہ لگائی مکی نہیں ستابقہ لگائی مکی نہیں اپنے پتے سینے ہلا گیا باملی بامل سے سنے گئی کوری دیدی کھان 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 کھانی کے رہی ستابقہ لگائی ستابقہ لگائی اپنے پتہ ستابقہ لگائی بامل سے ستابقہ لگائی ستابقہ لگائی سمجھن ہے بامل ستابقہ لگائی سیلا صبحان کھانی کے رینگ میکاری میکاری بیسے پربو کی نعمہ ہے میں نے قیسر میں کبھی غلط کانا نہیں آئے ہم اور بڑی بھراتا راجِ شاستری تھی مادب قیسر پائے دینا ہم لوگ دیمتے رہتے ہوں گے ابھی مہا سنگرام بھی چڑھا تھا وہ ہمارے سٹوڈیو مادب قیسر کے مادروں سے ہی چل رہا تھا تو بھائیہ جی نے کوئی غلط نہیں کہا تھا جب جو بھی گیان کی باتیں انہوں نے بتائیں تو کچھ لوگوں کو گیان کی باتیں سوٹ نہیں کی سمجھ سے یہ ہے کہ یہ کلیوگ ہے اور کلیوگ کا پرباو سبک اوپر ہے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ گیان کی باتیں سٹوڈیو پر کہا کرے کہ یہ نہ آگے پڑے نہ دھومنی پودھ بڑے بہت سنگرام چلتا تھا پورے دل لگو رات رکارڈنگ کرو اور وہ کلپیں بھی بہت اچھی چل دیں گے کلیوگ کے پرباو کے حساب دیں گے آئیے اب دیکھنے ہیں آگے کل آپ لوگوں نے قطعہ سربڑ کی ہوگی ستوڈی راجہ حریشنڈ کے بارے ہوگی حریشنڈ کی قطعہ ہو گئی نا ہاں ہے گئی حریشنڈ ہی قطعہ کلیوگ جی ہے اور نہیں حریشنڈ کے پتر ہوئے ہیں روہت روہت کی چمپ چمپ کی شدیو شدیو کی بجے اور بجے کی برک برک کی باہوک باہوک کی سگر جن سگر راجہ کے ساٹھ ہجار پتر کپل منی کے سراف سے جلکر کے راک ہو گئے تھے اور جب ساٹھ ہجار پتر جلکر کے راک ہو گئے ان کا ادھار سگر نے کروا نہیں پایا ان سگر کے ایک پتر تھے اسمنجس اسمنجس نے بہت گوشت کی کہ ہم اپنے پوروجوں کا ہم اپنے بھائیوں کا ادھار کریں لیکن انہوں نے ادھار نہیں کروا پایا اسمنجس کے انسمان انسمان کے دلیپ ہوئے اور دلیپ کے ہوئے بھاگی رتھ بھاگی رتھ اور یہ بھاگی رتھ جو تھے انہیں یہ بتایا گیا کہ تمہارے پوروج جو ہیں کوئی کپل منی کے سراف سے جلکر کے راک ہو گئے ہیں ان کے ادھار کے لیے گنگا جی کو مہتل پلانا ہے اور گنگا جی اگر تم پوسر کر آگے تو تم مہتل پلانا سکتے ہو تب بھاگی رتھ جو تھے جنگل میں پہنچے اور جنگل میں جا کر کے بھاگی رتھ جے ہر پیلوں بھسوڑوں جی کو جھانتا تھائے بھائے سینسیدنی بھائی پھر چودو بھاگ آنچا جھانت کیا بھاگی رتھ نے آئے پر سینسیدنی بھی تیری جائے پڑنا دے مشروب دی کے پھرپ بھرگم لگ رہے رہے یقین آسان سے دے میرے بھرگو دی پردان دے میرے ری پہنی بھرگو دی پہنی بھرپ بھرگو دی پھر کرتے رہے ہیں بھاگی رکھت تو بھرسلو بھگمان پرکٹ ہو گئے کہنے لگے بھاگی رکھت تو منا پڑھن تبستہ کر رہے ہو اس کا کارڑ کیا ہے کہنے لگے صاحب پربھوم ہمارے پوربچ کپر منی کے سراب سے جل کر کے راب ہو گئے ہیں اور کے ہوتھار کے لیے گنگا جی کو بھوٹل پہ آنا ہے گنگا جی بھوٹل پہ کیسے آسکیں بھگمان کہنے لگے دیکھو گنگا جی جو ہے وہ تو بھرمہ جی کے پاس بھرم لوگ میں رہ رہی ہے چلو بھرمہ جی کے پاس چلتے ہیں اب یہ گنگا جی تھی کون بھرمہ جی کے پاس میں جو گنگا جی رہ رہی تھی یہ گنگا کون تھی جو گنگا ہمارے یہاں بہ رہی ہیں یہ کہاں سے آئی ان کا جنم کب اور کیسے ہوا بتایا ایک بار راجہ بہی کی درماجے پہ بھگمان بابر نقبل کا روح بنانے کے بات گئے تھے